جائے ہیں دوستو آپ کا امیس چوہان اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں اپنا چینل فیبک یان تو دوستو کوئی بھی کاریہ کٹھیں نہیں ہوتا اس کا سارا داروں مدار سیکھنے والے اور سکھانے والے کے صدت اس کے طریقے اور سیکھنے والے کے جنون اور اس کے ججبے کے اوپر نربر کرتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے ہم کسی بھی کام کو پوجہ اور عبادت سمجھ کے ارمان لوز کو کرتے ہیں تو وہ ایک طرح کا وردان بن جاتا ہے ادان کے لیے جب ہم کھانا ڈیلی کھاتے ہیں بوجن کھاتے ہیں بوجن کھاتے ہیں تو کیسے بھی اٹھ کر بیٹھ کر کیسے بھی کسی طرح بھی کھا لیتے ہیں اس میں جھوٹا بچے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن اسی کھانے کو اگر ہم بھوگ لگا کے یعنی بھگوان کو ایک سمرپیت کر کے جب کھاتے ہیں تو وہ جو کھانا ہے بوجھ جانے وہ ہمارا پرشاد بن جاتا ہے تو پرشاد جب آتا ہے تو اس میں کیا کی ہماری سوچی چینج ہو جاتی ہے کہ ہم بہت سشتہ اچار کے ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں پرشاد سمجھ کے کہ ایک ویدانہ نیچے نہیں گرے گا اور نہ ہی لے سماتر بھی ہم تھالی کے اندر جھوٹا چھوڑیں گے تو بلکل اسی طرح ہے کہ جب بھی کسی کام کو آپ سیکھ رہے ہو کابی لوگ کہتے ہیں بھی پیسے دے کسی کا کونسا احسان کیا ہے اس نے پیسہ دیا ہم نے اس کو تو اس نے کونسا احسان کیا ہے تو ایسا نہیں ہوتا گروہ اور شش ہے کہ جو ایک یہ جب تک آپ کے دماغ میں یہ چیز نہیں آئے گی جب تک آپ سفل ہونے میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ ولم ہو اور یہ جروری ہے کہ آپ آپ اپنے اوپر اور جو سکھا رہے ہیں ان کے پر بسواس کریں بسواس ہی ایک معطر ہے جو کہ آپ کو اوچائیوں تک لے کے جا سکتا ہے تو اسی طرح کیا ہے کہ ادورہ گیان بہت گاتک ہوتا ہے ادورہ گیان کیسے جیسے کہہ بات دیکھتے ہیں کہ یہ کسی اور یہ دو پہلوان ناپس میں کسی کر رہے ہیں جو انسیکی ہوئے ہوتے ہیں جو نوسیکی لوگ ہے وہ کیا اس کو اٹھا کے پٹک دے اس کو ایسے کر دے جو دوسرا جو انسان ہے جو پہلوان ہے اس کو وہ مٹی کا سمجھتے ہیں مٹی کا پھترا ہے اسی درے جب کرکٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس میں یار چھکا مارنا تھا چوکا مارنا تھا لیکن جو کریز کے اوپر کھڑا ہوا اس سے پوچھو نہ کہ اس کے اوپر کیا بیتری ہے کیونکہ جو بولر ہے وہ بھی تو ایکسپرٹ ہے وہ بھی اس طرح کا نہیں ہے اسی طرح پرانوں میں بھی مہا بھارت میں ابھی منیوں اس کو بھی حدورہ گیاں تھا تب ہی وہ کورو کے جو کوروان جو چکر بھی جو بنایا تھا اس میں فس کے اپنے پرانوں کی آہوتی دے دی تو دوستو یہ جو چیزیں ہیں جو یہ ویسوا سے پیدا ہوتی ہیں اچھا اب بات ہی ہے ہماری جو ہماری جو سیزن شروع ہونے والا ہے کی ایک تو آج کی جو جہوڑت ہے جو ابھی چل رہی ہے اس میں کیا ہے کی بیسک جو جانکاری چاہیے ہمیں کپڑا ڈائیکلینگ کپڑا ڈائیکلینگ کپڑا ڈائیکلینگ یعنی کپڑے کے کلیننگ کے بشاہ میں تو اس میں ایک کی کام چلا ہو بیسک وہ ہے دوسرا ہو جاتا ہے کی ہمیں بوشے کے لیے آگے کیونکہ اگر نئی نئی ٹیکنالوجی نئے نئے کپڑے نئے نئے اس کے پر اپسادن سب کچھ نئے آئے گا تو اس کے لیے ہم تیاری کریں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس کو بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کہاں تک سیکھنا چاہتے ہیں تو میرا جو کام کرنے کا تھوڑا ڈنگ الگ ہے کافی لوگ چاہتے ہیں کہ چالی پینتالیس سال کا جو انباب ہے وہ پندرہ بیس سیکنڈ کے اندر پندرہ بیس منٹ میں ہو جا تو یہ میں نے یہ کلا سیکھی نہیں ہے ہو سکتا کہ میں اس چیز میں کافی لوگیں سکھا دیتے ہیں پانچ سات دن میں سکھا دیتے ہیں اور پرمان پتر بھی دے دیتے ہیں تو اسی طرح کی جب ہم کسی سمان کو کسی برتن میں بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ برتن ہمارا ساپ سترا یعنی منجا ہوا دھلا ہوا سوکا ہوا ہونا چاہیے کی اس کے اندر جو سمان بھرے وہ وہ بہت لمبے وقت تک چلے اس میں کیا ہے کی یہ سمان سے مطلب میرا ہوتا ہے کہ جو آدمی کا جو دماغ ہے جو اس کی سوچ ہے کی جب آپ کوئی چیز اس میں ڈالیں گے وہ بہت لمبے ٹائم تک یاد ہونی چاہیے تو اس کے لیے یہ کہ آپ اگر کی کپڑے کے وشہ میں جیسے بیسی ہے آپ بیسک تک جانا چاہیں گے یا اس میں پی ایج ڈی یعنی اس کے اندر ڈاکٹر اوپ فلسپی یعنی جو اس کا ڈی ڈی فیل یعنی ڈاکٹر اوپ فلسپی یعنی ڈی فیل یہاں تک جانا چاہیں گے یا بیسک میں اپنا کام چلیں گے آپ کو ڈیڈنے لینا پڑے گا کی یہ جو ٹائم ہے کافی لمبا کچھنے والا ہے ہو سکتا اس میں دو بہینے بھی لگ جائے اور یہ جو سسٹم ہے کیونکہ میں نے اس کا کوئی پروگرام نہیں بنایا ہے لیکن میرا یہ شنیوار اور اتوار کو ایک گھنٹے پہلے آدھا گھنٹے پھر ایک گھنٹے پھر دو گھنٹے کے حساب سے یہ کلاس لی جائیں اور تھیوریکل اور پریکٹیکل دونوں پہ بلکل ریسرچ کیا جائے بلکل گین گین تا کے ساتھ میں یہ نہیں کہ وہ باقی میں پڑا لکھا زیادہ نہیں ہوں شکشہ زیادہ نہیں ہے لیکن اپنے کام میں میں ہو سکتا ہے کہ میں اہنکار یا اس سے تھوڑا دور ہوں گے اور اپنے کام کو بھلی بات ہی میں کر سکتا ہوں اور بتا بھی سکتا ہوں سکا بھی سکتا ہوں باقی جو جو بھی ہمارے بھائی ہیں جو بھی ہمارے درشک ہیں اور مجھے اس لحق سمجھتے ہیں تو وہ جڑے اور باقی جو ٹائم پاس والے ہیں ان کے لیے بھی ویڈیو آتی رہیں گے ان کے لیے بھی باقی جیسے میں نے ویڈیو بنائی تھی تو اس میں کافی لوگوں نے کمنٹ کیا کہ ہمارا بہت ٹائم خراب ہوا ہے جن سب لوگوں کا قیمتی وقت خراب وہ ان کے لیے ہاتھ جوڑ کے میں شما چاہتا ہوں کہ آپ کرپیا کیونکہ چینل بہت ہے وہاں بہت محنت کر رہے ہیں لوگ بہت اچھی جانکاری بھی دے رہے ہیں اور کافی سائس کرابر بھی ہیں کافی ان کو لائس بھی آتے ہیں باقی میرا جو کام ہے بزنس کا یا اس ٹائپ کا نہیں میرا کام ہے صرف آپ کو ایک اچھا انباؤں دینا اور وہیں تک ہے باقی